یوپی کے سیاست میں بڑی حلچل مچی ہوئی ہے ایک طرف مایوٹی دوزار بائیس یوپی انتخاب میں جیت کا دعوت ٹھوک رہی ہیں تو وہیں اے آئی ایم آئیم کے صدر اصددین اویسی نے سو سیٹو پر یوپی میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے زی میڈیا سے خاص باتچیت میں کہا کہ ریاست کے ووٹر دکھائیں گے کون اچھوت ہے ساتھی انہوں نے راج بھر کی پارٹی کے ساتھ ہونے کی بات کہی مشن یوپی کے لیے اویسی کا کیا پلان ہے آئے سنتے ہیں حالانکہ اتر پردیش کے چناؤں اگلے سال ہونے ہیں لیکن راجنیتی گھمہ گھمی تیز ہو گئی ہے اور ایک اہم کردار ہے ہمارے ساتھ اے آئی ایم آئیم کے صدر دن ہوئی سی وہ ایسی ساتھ یہ بتائیے کہ آنے والے سال میں یوپی کے چناؤں ہونے والے ہیں لیکن ابھی سے ہی جو ہے آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ سو سیٹوں پر لڑیں گے اور دوسری طرف بی ایس پی کی معنیتی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائپ نہیں کریں گے تو اس پر ذرا روشن ڈالیے دیکھئے ہماری کوئی بی ایس پی سے کوئی بات چیتی نہیں ہوئی نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی سے اور ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے لئے جو اچھا ہے وہ کرے گی تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہمیں الیکشن لڑیں گے تو نہ ہماری کوئی بات چیت ہوئی نہ ان کے کوئی راجہ صفحہ کے ایم پی سے ہمارے اتر پردیش کے جو اجیکشن ان سے ملاقات ہوئی ہے بات چیت نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ نیوز آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں آ رہی نیوز یہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اتر پردیش کے پریزیڈنٹ نے سو اسمبلی کانسٹینسیز کے لیے اپلیکیشنز کے لیے انہیں کہا ہے اور تیسری سچا یہ بھی ہے کہ ہم بھاگے جاری سنکل مرچہ جانب امپرکاش یاجبر صاحب کے ساتھ ہیں ان سے بھی ہماری ہم کے ساتھ ہیں اب میں انخریب میں ایک ہفتے میں لکنو جاؤں گا ان سے ملاقات کروں گا تو ہماری تو ہم ان کے ساتھ ہیں تو یہ کہاں سے یہ نیوز آتی ہے اور خامخواہ اس میں بولا آتا ہے ہمائیم کا نام لی آتا ہے لیکن سر بیہار کے الیکشن کے بعد بیہار میں آپ نے پانچ سیٹے جیتے تھی لیکن ویس بینگول کا اگر دیکھیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو لے کر کے جو مین پارٹی سے وہ کیا انٹیچبل جیسا بیہار کر رہے ہیں یہ ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے لیے جو اچھا ہوتا کرتی ہے ہمارے لیے اچھا ہم کریں گے ہم تو پانچ سال پہلے اتر پردیش میں چناؤں لڑ چکے ہیں پھر ابھی جو زلا پریشت کے الیکشن ہوئے اس میں اچھے خاصے ہم کو کامی ملی اور ہمارا ارگنازیشن بھی کافی مضبوط رہا ہے پچھلے پانچ سال کے بنیز میں اب کی بار اور بہت سے مقامات پر ہمارے لوگ ایکٹیو بھی ہیں تو یہ ہم اپنی طاقت پر اپنے کام پر الیکشن لڑیں گے اب رہا سوال کہ ہم کوئی ارہ انٹیچبل سمجھتا ہے پھر جنتا ان کو بتا دے گی اتر پردیش کی پھر جنتا بتا دے گی یہ بتائیے کہ اتر پردیش کے اگر بات کریں تو سمجھلادی پارٹی جو ہے وہ ان کا سمجھ کرن مسلم اور یادب کا ہے اور اگر بی ایس پی ہے تو دلیت ہے تو آپ کی جو راجنیتی ہے تو وہ دلیت اور مسلم ارد کے ادھار پر ہے تو یہاں پر آپ اپنا سپیس کہاں دیکھتے ہیں دیکھئے اتر پردیش کی راجنیتی میں ایم آئیم پارٹی کے لیے بہت بڑا سپیس ہے اور ہم اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل کریں گے اور اتر پردیش کی راجنیتی میں ایم آئیم پارٹی نہیں ہے الحمدللہ اپنا ایک نام اپنا مقام اور جنتہ کی دلوں میں پیدا کر چکی ہے اور ہم اپنے اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے اب رہا سوال دوسری پارٹیوں کا تو وہ خود بتا دیں فیصلہ کر لیں جنتہ دیکھ رہی ہے کہ پان سال پہلے اسمبلی کے چناؤں میں کیا ہوا پھر دوہزار چودہ کے پارلیمنٹ الیکشن میں کیا ہوا انیس میں کیا ہوا تو یہ سب سام میں ہے نا سر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آسام کے ترک پر ابھی اتر پردیش میں بھی یہ بات کہی جا رہے ہیں کہ جو پاپولیشن کنٹرول کو لے کر ایک لاؤ لے کے آنے والے ہیں دیکھئے جو وہاں کے وہاں کے کون نے کس نے پرپوزل دیا اتر پردیش کے جو وہ لاؤ کمیشن وہاں کے لاؤ کمیشن کے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تو وہ بیچارے اتنے انپڑھ ہیں اگر وہ لاؤ کمیشن ان کے ساتھ میں تعلق ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں جو موڈی سرکار نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس میں یہ کہا کہ ہم ٹو چائلڈ نوم کا لاؤ نہیں بنا سکتے اس لیے کہ ٹوٹل فرٹیریٹی ریٹ جو تھا ہمارا وہ تو ہم ابھی پا چکے ہیں ایک سال کا ٹارگٹ تو اسے پہلے پا چکے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کا ایفیڈیوٹ ہے سپریم کورٹ میں تو اگر یہ آدمی پڑتا نہیں ہے اور اس کو اگر آپ ایسے جوکروں کو بناتے ہیں تو پھر اس کا اس کا کیا علاج ہے اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتر پردیش میں اتر پردیش کے یوہوں کو کتنی روزگار دیا تیسری بات یہ ہے کہ بھارت میں جو ڈیماغریفک ڈیویڈنڈ ہے وہ کسی بھی دیش میں نہیں ہے جو دو ہزار پچاس تک لاس کرے گا یہ تو ہم ٹائم کھو رہے ہیں موڑی سرکار بھارت کی جو نوجوان ساٹھ فیصد لوگ پہنتیس ساز سے کامورک ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ یوت کے لیے ان کے امپاورمنٹ کے لیے ان کے روزگار کے لیے ان کو ایک راہ دکھانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ یہ چیز لے کر آؤ تاکہ لوگوں میں بتایا جائے دیکھئے اگر آپ اس پر بھی بات کریں گے تو ڈیوڈیڈل گروت ہے وہ مسلمانوں کا کم ہوا ہے آئیے بات کر دیں بتاتے ہیں آپ کو مگر اس پر بھی مقصد کیا ہے کہ اپنی کوویڈ میں اتر پردیش کی سرکار کوویڈ کو ڈیل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی گورننس میں ناکام ثابت ہوئی اب ہر جگہ ان کو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کی بدنامی اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح کی مددوں کو اٹھاتے ہیں آخری سوال سر یہ سو سیٹوں کی اپنے بات کہی تو کیا سو سیٹ جو ہے آپ اپنے لیے ام آئیم کے لیے لے رہے ہیں یا پھر آپ کی جو بھاگیداری ہے یہ ہم لوگ شوکت صاحب ہمارے پریزیڈنڈ نے سو اسمبلی سیٹ پر اپلیکیشن لوگوں جو انٹرسٹ نے دینے کی بات کی ہے وہ لیں گے اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم بیٹھیں گے اور امپرکاش آجبر صاحب کے ساتھ بات کریں گے اور آ کے پڑھیں گے کب جا رہے ہیں سر لکھنوں میں ابھی جائیں گے انفریب میں جلی جائیں گے